لاہور میں سموگ خطرناک حد تک بڑھنے کے بعد پنجاب بھر میں سموگ امرجنسی نافذ کر دی گئی ایک ماہ کے لیے تمام سرکاری اور نیچی سکولز میں طلبہ طالبات کے لیے ماسک کلاس میں قرار دے دیا گیا نگران وزیراعلا کا کہنا ہے دھوما چھوڑنے والی گاڑیوں اور فیکٹریوں کے خلاف بلا امتیاز کاروائی جاری رکھیں گے مزید جانتے ہیں محمد علیہ السکی ریپورٹ میں باغوں کے شہر لاہور میں زہریلا دوان سموگ خطرناک حد کو چھونے لگا ائر کوالیٹی انڈیکس چار سو انتالیس تک پہنچ گیا پنجاب حکومت میں صوبہ بر میں سموگ امرجنسی نافذ کر دی ایک ماہ کے لیے تمام سرکاری اور نیچی سکولز میں طلبہ کے لیے ماسک لازمی قرار دے دیا گیا ہے صبحی وزراء کو سرکاری اور نیچی سکولزوں کے وزٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے نگران وزیراعلا پنجاب موسن نکوی کی زیرے صدارت کئی گھنٹے طویل اجلاس میں ماہرین محولیات اور صحت نے سموگ میں کمی اور سموگ کے اثرات سے بچاؤ کے حوالے سے بریفنگ دی نگران وزیراعلا نے دوان چھوڑنے والی گاڑیوں اور فیکٹکیوں کے خلاف بلا امتیاز کاروائی جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے سپیشل برانچ پنجاب کی رپورٹ کے مطابق لاہور میں باسٹ فیکٹیاں سموگ کا بڑا سبب بن رہی ہیں رپورٹ میں کہا گیا ہے زلعی انتظامیاں محکمہ محولیات کے افسر فیکٹیوں سے رشوت وصول کرتے ہیں ان کے خلاف محکمہ نہ کاروائی کی جائے شہریوں نے سموگ میں اضافہ کو حکومتی اداروں کی نااہلی قرار دیا ہے جیسے جیسے سردی بڑھتی جاری ہے تین چار بجے کا جو ٹائم ہوتا وہ ایسے فیل ہوتا کہ جیسے سارا دندلہ ہو گیا ہے نارمالی ہر بندہ یہ آج کال پیشنٹ ہے پھپڑوں کے لیے یہ بڑا خطرناک ہے تو پراپر شہریوں کو بھی چاہیے ماسک لگا کے نکلیں یہ بہت ڈینجرس ہے اور یہ ہر سال میں ہی اس طرح کی ہو رہا ہے لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ کالا دھوان چھوڑنے والی فیکٹریوں کو سیل کر کے ڈی سیل نہ کیا جائے محمد علیہ السلام ایکسپریس نیوز لاہور